نمسکر ساتھیوں کیریئر پوائنٹ ڈیلین کے اوفیسلی یوٹیوب چینل پہ میں سدھیر موریہ آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں جیسا کی ساتھیوں آپ کو پتا ہے کہ اس سمیں ہم لوگ اپنے اس چینل کے مادہم سے آپ کے لیے ویبھن ویسیوں کی ٹیسریز لے کر آ رہے ہیں اس سمیں جو ٹیسریز ہم لوگ سالب کر رہے ہیں وہ بھارتی بھوگول سے سبمندیت پرشنوں کو حل کر رہے ہیں تو جتنے بھی ہمارے نئے ساتھی آج اس چینل سے جڑ رہے ہیں سب سے پہلے تو ہمارے اس چینل کیریئر پوائنٹ ڈیلین کو جرور سبسکرائب کر دیں ساتھی بیل آئیکن کو پریس کر دیں جس سے آپ کو ہمارے اس چینل پہ آنے والے ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سمیں سے مل سکے ساتھی و جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں ہم لوگ اس چینل پہ ان سی آٹی سے سمبندیت جتنے بھی مہترپور پرشن آگامی پرکشہوں کے لیے سمبھاویت ہو سکتے ہیں ان پرشنوں کو ہم لوگ سالب کر رہے ہیں آج کا جو ہمارا ٹیسریز ہے وہ جیوگرافی کے ایک مہترپور ٹاپک کرسی ایوم پسو پالن سے سمبندیت ہے جس میں ہم لوگ پرشنوں کو سالب کریں گے تو آپ سب ہی ساتھی جو آج چینل سے جڑ رہے ہیں آپ ترنت لائب چیٹ میں آ جائے اور وہاں ہر ایک پرشن کا آنسر کمنٹ سکسن میں آپ جرور دیں ٹھیک ہے تو امید ہے آپ سب ہی تیار ہوں گے آج کی ٹیسریز کے لیے پہلا کوششن آپ کے لیے ہے کہ آپ ریسن فلڈ کس سے سمبندیت ہے آپ کے آپسن سے باڑھنیاں ترڑ پینے کی پانی کی ویوستہ دکھ دت پادن یا پھر ڈی آپسن ہیں اور پروک میں سے کوئی نہیں آپ سب ہی ہر ایک پرشن کا آنسر وکلپ کے ساتھ لکھ کر کمنٹ سکسن میں دے سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس کے ہر ایک پرشن کا جو میں آپ کو ایکسپلینیشن دینا ہوں اسے آپ جرور دھیان دیں اور کچھ نہ کچھ نئے پوائنٹس آپ کو جرور ملیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ پرشن نمبر جو ایک ہے اس کا جو آنسر ہے وہ ہے آپ کا آپسنسی دکھ دت پادن آپریشن فلڈ کا جو سمبند ہے وہ دکھ دت پادن کی پرگتی سے ہے جس کے جنرک ڈاکٹر ورگیچ کورین ہے اور انہیں سویت کرانتی نام دیا گیا تھا اور اسے سویت کرانتی کا نام دیا گیا تھا بڑھتے ہیں نیکس کوشن کی طرف کوشن نمبر سیکنڈ دیکھ سکتے ہیں آپ نمیلکیت میں سے کون سی مصریت کھیتی کی پرمکھ بھی سستا ہے آپ کے آپسن سے نگدی اور کھا دیا دونوں سسیوں کی ساتھ ساتھ کھیتی دو یا دو سے ادھک سسیوں کی کو ایک ہی کھیت میں اگانا سی اوپسن ہے پسو پالان اور سس سے اتپادن کو ایک ساتھ کرنا ایف اڈی اوپسن ہے اور پروکت میں سے کوئی نہیں ساتھیوں پریہاورن جاغرافی اگریکلچر پسو پالان ان سے سمبندی جتنی بھی پرسن ہو سکتے ہیں آپ دیکھیں گے آج کل کے آئیو کے پیپرو میں جیادہ تر پوچھے جاتے ہیں تو نسطی طور پر آپ کے لئے جو آج کی ٹیسری جو بہت ہی محتوپور ہیں جسے آپ نوٹ بھی کرتے چلیں گے کوششن سیکنڈ کا جو آنسر ہے وہ ہے آپ کا اوپسن سی دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کرسی کا وہ پدھتی جس کے انترکت فصلوں کے اتپادن کے ساتھ ساتھ پسو پالان یا ڈیری ادیوک کو سملت کیا جاتا ہے مصرد کرسی کہلاتا ہے اس پرکار فصلوں اتپادن کے ساتھ ساتھ جب پسو پالان بھی آئے کا سروت ہو تو وہ مصرد کرسی کی سریڑی میں آ جاتا ہے بڑھتے ہم اپنے نیکس کوششن کی طرف کوششن نمبر تھرڈ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ بھینسو کی کون سی نسل گجرات کے دکچڑ پسیمی بھاگ میں پائی جاتی ہے آپ کے اوپسن سے مرہ بی اوپسن ہے بھداؤری سی اوپسن ہے سورتی ای افٹ ڈی اوپسن ہے ٹوڈا یہ پرشن بھی کئی بار پر ایک چھو میں پوچھا گیا ہے تو آپ نسطی طور پر اسے نوٹ کریں گے دیکھ سکتے ہیں آپ کوششن نمبر جو تھرڈ ساتھ ہی ہو اس کا جو آنسر ہے آپ کا ہے اوپسن سی یعنی سورتی یہاں پہ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں کہ بھینسو کی سورتی نسل گجرات کے دکچڑ پسیمی بھاگ میں پائی جاتی ہے یہاں بھینس پرمکھ دودھارو نسل ہے اس کے اترکت گجرات میں گر نسل کی بھینس بھی پائی جاتی ہے تو یہاں اس پرشن کا آنسر جو ہے وہ آپ کے لئے اوپسن سی نیکس کوششن دیکھ سکتے ہیں آپ کوششن نمبر جو فور تھے آپ کی سکرین پہ کہ دیش میں پرثم کرسی ویسو بھی دیالے کی ستھاپنا کس ورس ہوئی تھی آپ کے اوپسن سے انیس سو پچاس بی اوپسن ہے انیس سو ساٹھ سی اوپسن ہے انیس سو ستر اسوی اوپسن ہے انیس سو اسی اسوی آپ جتنی بھی سٹوڈینٹ اس سمیں اس چینل پہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ جرور لائب چیٹ میں آئے ہیں اور وہاں پہ کمنٹ سیکسن میں آپ کو جتنے بھی پرسن آ رہے ہیں انہیں سالب کرنے کا پریاس جرور کریں دیکھ سکتے ہیں کوششن نمبر فور تھ کا اچھو آنسر ہے آپ کے لیے اوپسن بی ہے گوویند بلپ پند کرسی اوپرادوگی کی ویسو بھی دیالے پند نگر اترہ کھن میں جو ستک بھارت کا پرثم کرسی ویسو بھی دیالے ہے اس کا اوڈھاٹن پرنی جوہا لال نہرو دوارہ سترہ نومبر انیس سو ساٹھ کو اترہ پردیس کرسی ویسو بھی دیالے کے نام سے کیا گیا تھا ورس انیس سو بہتر میں اس کا نام کرر اترہ پردیس کے پرثم مکھے منتری گوویند بلپ پند کے نام پر کیا گیا اس ویسو بھی دیالے کو بھارت میں حریت کرانتی کا اگردود بھی مانا جاتا ہے تو امید ہے آپ ایکسپلینیشن سے اس کوششن کے بارے میں پورا ڈیٹیل سمجھ پائے ہوں گے بڑھتے ہیں ہم اپنے نیکس کوششن کی طرف کوششن نمبر فیفت ہے آپ کے لئے کہ کوئی ڈیری کسان کسی طرح سے اپنے پسووں کا چارہ اپنے دکھت اتپادن کو بھی بڑھا سکتا ہے آپ کے اپسن ہے باندھ کر آہار کھلانے سے آہار ساندھڑ کی پورتی میں وردھی کر کے پسووں کو میدانوں میں لے جا کر چرانے سے یا پھر ڈی اپسن ہے ہارمون سیون دوارہ آپ کو بتانا ہے کہ کوئی ڈیری کسان کس طرح سے اپنے پسووں کا چارہ اپنے بھوگ کم کر کے اپنے دکھت اتپادن کو بھی بڑھا سکتا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کوششن جو فیفت ہے اس کا جو آنسر ہے وہ آپ کا اپسن بی پسووں کے چاروں کی گھڑوتتہ میں وردھی تھا اس کے پوسک تتوں میں وردھی کرنے کے پاس چارے کی ماترہ میں کم ہونے پر بھی دکھت اتپادن کو بڑھایا جا سکتا ہے تو یہاں اس پرشن کا جو آنسر ہوگا وہ ہوگا آپ کے لئے آپسن بی بڑھتے ہیں نیکس کوششن کی طرف کوششن نمبر سکس دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت میں سی تریتو میں سی تو سڑ پسچے میں وچھومبوں سے ہونے والی ورسہ کن فصلوں کے ادھک اتپادن میں سہائک ہوتی ہیں آپ کے آپسن سے ربی یا خریف بی آپسن ہے خریف اور جائد سی آپسن ہے کیول ربی یا پھر ڈی آپسن ہے کیول خریف آپ پرشنوں کو بہت دھیان سے سنا کریں وکلپوں پہ وچار کیا کریں پھر اپنے آنسر کمنٹ سیکسن میں جرور دیں کوششن جو سکھ سے ساتھ ہے اس کا جو آنسر ہے وہ ہے آپ کا اپسن سی کیول ربی دیکھ سکتے ہیں سی تریتو میں سی تو سڑ پسچے میں وچھومبوں سے ہونے والی ورسہ ربی فصلوں کے اتپادن میں سہائک ہوتی ہیں چونکہ پسچے میں وچھومب بھومدی ساغر ایومکیسپیرن ساغر سے ساندرتہ گرہڑ کر بھارت نے ورسہ کرتے ہیں بڑھتے ہیں ہم اپنے نیکس کوششن کی طرف کوششن نمبر سیونتھ دیکھ سکتے ہیں بار بنانا اکترت کرنا اور ان کٹائی جیسی کچھ گتویدھیاں کسی سے سمبندیت ہیں آپ کی اپسن ہے بھیڑ پالن بی اپسن ہے لاما کا پالن پوسڑ یا پھر سی اپسن ہے کوکٹ پالن یا پھر ڈی اپسن ہے کپاس کی کھیتی آج کی ٹیس سیریز میں ہم لوگ مہتپور تیس سے تیس پرسنوں کو سالو کرنے کا پریاس کریں گے تو ابھی آپ اس ویڈیو میں سلو سے لے کے انتدک جرور بنے رہے ہیں کوششن نمبر سیونتھ کا جو آنسر ہے وہ آپ کا اپسن اے بھیڑ پالن دیکھ سکتے ہیں آپ بار بنانا اکترت کرنا اور ان کٹائی جیسی گتویدھیاں بھیڑ پالن سے سمبندیت ہیں بھیڑے مکھے روپ سے ان تتھا مانس کے لیے پالی جاتی ہیں نیکس کوششن دیکھ سکتے ہیں آپ کوششن نمبر جو ایرث ہے تلہن کی فصل کے سمبند میں نیچے دیئے گئے کتھنوں میں سے کون سا کتھن سکتے ہیں آپ کے اپسن سے ان کا اپیوگ خادی پدارت کے روپ میں تتھا پرسادھن ادیوگ میں کچھے مال کے روپ میں کیا جاتا ہے بی اپسن ہے تیل اتری بھارت میں خریف کی فصل ہے تتھا دکشڑی بھارت میں روی گئے جبکہ سی اپسن ہے اے اور بی دونوں تتھا ڈی اپسن ہے اپری اکت میں سے کوئی نہیں کوشن ایرث کا جو آنسر رساتے ہو وہ ہے آپ کا اپسن سی دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ اے اور بی دونوں سہی ہیں ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کہ منگفلی سرسو ناریل تیل سویاوین ارنڈی تلسی اور سرز مکھی بھارت میں اگائی جانے والے مکھی تلہن فصل ہیں ان میں سے ادھکتر خادے فصل ہیں جو بھوجن بنانے میں پریوک کیے جاتے ہیں پرنتو ان میں سے کچھ تلہن کے بیجو کو سابون پرسادھن اور اپٹر ادیوگ میں کچھے مال کے روپ میں بھی پریوک کیا جاتا ہے تل اتر بھارت میں خریف کی اور دکشڑ بھارت میں ربی کی فصل ہے جبکہ ارنڈی خریف اور ربی دونوں کی ریتوں میں بھوئی جاتی ہیں تو یہاں آپ ایکسپلینیشن پر دھیان دیئے ہوں گے بڑھتے ہیں ایکس کوشن کی طرف کوشن نمبر نائن تھا دیکھ سکتے ہیں کہ یدی خادیانوں کا سرکشت سنگرہ سنشت کرنا ہو تو کٹائی کے سمیں ان میں آردرتہ انس کتنے پرتیسط سے ادھک نہیں ہونی چاہیے آپ کے آپسن سے چودہ پرتیسط سولہ پرتیسط اٹھارہ پرتیسط یا پھر بیس پرتیسط کوشن نمبر جو نائن تھے اس کا جو آنسر ہے وہ ہے آپ کا آپسن اے چودہ پرتیسط خادیان کرسی سنگرہ جسے ایف اے او کہا جاتا ہے نے اپنے مانکوں کے انسار خادیانوں کی سرکشت بھندارڑ کے سمیں چودہ پرتیسط تک کی ساپکشت آردرتہ نشت کی ہے تو ہی اس کا دھیان رکھیں گے اس کا جو آنسر ہے وہ ہے چودہ پرتیسط نیکس کوشن دیکھ سکتے ہیں کوشن نمبر جو دس ہے آپ کے لئے کہ بھارت میں ربڑ کا پودھا کہاں سے لائیا گیا تھا ملائیہ برازیل وینیجویلا یا پھر انڈونیسیا کوشن نمبر جو دس ہے اس کا جو آنسر ہے وہ ہے آپ کا اپسن بھی برازیل یہاں دہاں لکھیں گے ربڑ جو ہوتا ہے وہ امیزن بیسین یعنی برازیل میں جنگلی روپ میں اگنے والا ہیویا برازیلیسا ایسیس ورکش کے دودھ کو جمع کر پرابت کیا جاتا ہے اس کے بیج ورس اٹھارسو چھہتر میں پارہ سے بھارت میں لائے گیا اور اٹھارسو پنچانبے اسوی میں دکھڑی کرل کی پہاڑی ڈھالوں پر لگایا گیا تھے تو یہاں آپ دھیان رکھیں گے جو بھارت میں ربڑ کا پودھا ہے وہ برازیل سے لائے گیا تھا بڑھتے ہیں ہم اپنے نیکس کوششن کی طرف کوششن نمبر 11 دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت میں اگائی جانے والی ادھکتر کافی کی قسم ہے آپ کے آپسن سے اولڈ چکز کرگز سی آپسن ہے اریبی کا یا فڈی آپسن ہے کینڈز آج کی ٹی سریز میں بہت سارے پرشنہ آپ کے لئے ایسے بھی ہوں گے جو ساید آپ پہلے سال بھرناک کیے ہوں تو آپ نسی طور پر ایسے پرشنوں کے جو آنسر ہیں ایکسپلینیشن کے ساتھ انہیں جرور نو ڈاؤن کر لیا کریں کوششن نمبر جو 11 ساتھی اس کا جو آنسر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپسن ہے آپ کا سی بھارت میں کہوہ کی دو پرجاتیا مکھے روپ سے پائی جاتی ہے اریبی کا ایوم روپسٹا یہاں اگائی جانے والی ادھکتر کافی کے قسم اریبی کا ہے اریبی کا کافی مول روپ سے افریقہ کے ایتھوپیا دیس کا پودھا ہے تو یہاں اس پرسن کا آنسر تھا آپسن سی بڑھتے ہیں نکس کوششن کی طرف کوششن نمبر 12 دیکھ سکتے ہیں کہ موٹے اناج کے سبمند میں نعملخیت میں سے کون سا کتھن سہی ہے آپ کے آپسنس ہیں موٹے اناج میں پوسک تتوں کی ماترہ ادھک ہوتی ہے جوہر باجرہ اور راگی بھارت میں اگائے جانے والے مکھ موٹے اناج ہے سی آپسن ہے ا اور ب دونوں یا پھر ڈ آپسن ہے اپروک میں سے کوئی نہیں کوششن نمبر 12 آپ سے پوچھا تھا اس کا جو آنسر ہے وہ ہے آپ کا آپسن سی اور اے اور ب دونوں دیکھ سکتے ہیں کہ جوہر باجرہ اور راگی بھارت میں اگائے جانے والے پرمکھ موٹے اناج ہیں یہ دیپی انہیں موٹا اناج کہا جاتا ہے پر انتو ان میں پوسک تتوں کی ماترہ اتدھک ہوتی ہے ادھران کے طور پر راگی میں پرچور ماترہ میں آئرن کیلسیم سکشم پوسک تتوں اور بھوسی ملتی ہے تو یہاں امید ہے کہ آپ اس کی بارے میں سمجھ پائے ہوں گے نیکس کوششن ہے آپ کے لئے آج کا کوششن نمبر جو تیرہ ہے کہ نمیلخیت میں سے کون سی خریف کی پرمکھ فصل نہیں ہے آپ کے آپسن سے چاول گیہوں گھننا یا پھر دی آپسن ہے کپاس کوششن نمبر جو تیرہ ہے ساتھیوں اس کا جو آنسر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے آپ کا آپسن بھی گیہوں یہ خریف کی پرمکھ فصل نہیں ہے یہاں ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں آپ کہ خریف فصلوں کے اندرگت چاول گنا کپاس جوار باجرا مکہ آدھی جبکہ روی فصلوں کے اندرگت گیہوں چنا جو سرسو علسی آدھی فصلے اگائی جاتی ہیں خریف فصلوں کے لئے اسڑکٹی بندھی ایوم روی فصلوں کے لئے سیتوسڑکٹی بندھی جلوائیو لابکاری ہوتی ہیں تو یہاں جو بھی فصلوں کا جکر ہے اور وہ کس فصل کے اندرگت آتے ہیں انہیں آپ جرور نوٹ کر لیں گے بڑھتے ہم اپنے ایکس پرشن کی طرف کوشن نمبر چودہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ راشتری یہ کیلہ انوسندھان کی اندرگ کہاں اسثیت ہے آپ کے اوپسن سے تیروچیرہ پلی بی اوپسن ہے بھوساول سی اوپسن ہے سہارانپور اے پھر ڈی اوپسن ہے پونے میں ساتھیا آپ لوگ جتنے بھی لوگ اس سمیں ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ جرور اس ویڈیو کو لائک بھی کرتے ہیں ابھی اور اس کے ساتھ ساتھ اسے سیئر بھی کر دیں جسے سے آپ ہی کی طرح اور بھی جو سٹوڈنٹ ہیں اس چینل سے جھوڑ سکیں اور انہیں بھی ان کوشن کے ڈیٹیل کے بارے میں پتا چل سکے دیکھ سکتے ہیں آپ کوشن نمبر جو چودہ ہے اس کا جو آنسر ہے وہ آپ کا اوپسن اے راشتری کیلہ انوسندھان کے اندر تیروچیرہ پلی یعنی تمیل ناڈو میں اس تھی تھے یا ہکیلے کی اتپادن میں وردھی کے لیے فصل اتپادن فصل صدھار او فصل سنکچھڑ پر کارے کرتا ہے بڑھتے ہیں نیکس کوشن کی طرح کوشن نمبر پندرہ دیکھ سکتے ہیں آپ نمیلکیت میں سے کون سا راجے الائچی کا اتپادن نہیں کرتا ہے آپ کے اوپسن سے کیرل کرناٹک تمیل ناڈو یا پھر اڈیسا کوشن نمبر جو پندرہ تھا کون سا راجے الائچی کا اتپادن نہیں کرتے تو اس کا جو آنسر ہے آپ کا اوپسن ڈی اڈیسا دیکھ سکتے ہیں چھوٹی الائچی کے مکھے اتپادک راجے جو ہیں وہ ہے کیرل کرناٹک دتا تمیل ناڈو ہے جبکہ بڑی الائچی کے مکھے اتپادک راجے سکیم و پسیم بنگال ہے اس پرکار اڈیسا راجے الائچی کا اتپادن نہیں کرتا ہے بڑھتے ہیں نیکس کوشن کی طرف دیکھ سکتے ہیں آپ کوشن نمبر جو سولہ ہے آپ کے لئے کہ گیہوں کی کھیتی کے لئے نمکھت میں سے کیا آوسترک ہے آپ کے اوپسن سے سامان تاپمان تتھا بھاری ورسہ آردر تاپمان تتھا بھاری ورسہ آردر تاپمان تتھا سامانی ورسہ یا پھر سامان تاپمان تتھا سامانی ورسہ یہاں آپ کو گیہوں کی فصل کے بارے میں بتانا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کوشن نمبر جو سولہ ہے اس کا جو آنسر ہے وہ ہے آپ کا اوپسن ڈی سامانے تاپمان تتھا سامانے ورسہ یہاں ایکسپلینیشن دیکھ سکتے ہیں کہ گیہوں کے اگتے سمیں تھنڈھی تتھا آردر جلوائیوں کی آوسترکتہ ہوتی ہے گیہوں بھوتے سمیں سامانے ورسہ دس ڈیگری سینٹیگریٹ سے پندرہ ڈیگری سینٹیگریٹ کے مدھے تاپمان تتھا فصل پکتے سمیں بیس ڈیگری سینٹیگریٹ سے پچیس ڈیگری سینٹیگریٹ سامانے تاپمان کی آوسترکتہ ہوتی ہے اردھات اس کوشن کا جو آنسر گیہوں سے سمجھنی تو وہ سامانے تاپمان وہ سامانے ورسہ ہوگا نیکس کوشن دیکھ سکتے ہیں آپ کوشن نمبر جو سترہ ہے کہ ادرک کا تنا جو مٹی میں اگتا ہے اور خادی کا سنگرہڑ کرتا ہے وہ کہلاتا ہے آپ کے options ہیں کند پرکند رازوفور یا فڈی option ہے گھن کند اتر پردیس کے ہر ایک پریقشہ میں آپ دیکھیں گے عام طور پر ایسے پرسنے آپ کو جرور ملیں گے اور انفیکٹ اس میں option بھی آپ کو چنج نہیں ملتا ہے ایسے ہی پرسن ملتے ہیں کوشن نمبر سترہ کا جو آنسر ہے وہ ہے آپ کا option بھی پرکند دیکھ سکتے ہیں ادرک جسے جنجر کہا جاتا ہے کہ تنا جو مٹی میں اگتا ہے تتہا خادے کا سنگرہڑ کرتا ہے وہ پرکند کہلاتا ہے بڑھتے ہیں نیکس کوشن کی طرف کوشن نمبر 18 دیکھ سکتے ہیں کہ خریف کی فصل بوئی جاتی ہے دچھڑ پسیوی مانسون کے پرارم ہونے پر دچھڑ پسیوی مانسون کے انت میں اتر پروی مانسون کے پرارم ہونے پر یا دی option ہے اتر پروی مانسون کے انت میں آپ کو اس میں بتانا تھا مانسون سے سمجھے تو دیکھ سکتے ہیں کوشن نمبر جو 18 کا انسر ہے وہ ہے آپ کا option ا south west مانسون دیکھ سکتے ہیں کہ خریف کی فصل دچھڑ پسی مانسون کی پرارم ہونے پر بوئی جاتی ہے چاول جوار مکہ کپاس مونگ اتیادی پرمکھ خریف کی فصلیں ہیں تطہہ اس کی عودی جون سے اکٹوبر تک ہوتی ہے برتے ہم اپنے نیکس کوشن کی طرف کوشن نمبر 19 دیکھ سکتے ہیں آپ کی ورس بھر بوئی جانے والی کونسی فصل ہے آپ کے options ہیں اوڑد بی option ہے گیہوں سی option ہے رائی یا پھر ڈی option ہے مکہ آپ کو بتانا ہے کہ ورس بھر بوئی جانے والی فصل کونسی ہے کوشن نمبر 19 اس کا جو آنسر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ وہ ہے آپ کا option D یعنی مکہ ایک پرمکھ نگدی فصل ہے جو ورس بھر بوئی جاتی ہے جبکہ گیہوں سیتوں سڑ جلوائیوں کی فصل ہے تطہہ جو اوڑد ہے وہ سسک جلوائیوں کی فصل ہے تو یہاں آپ دھیان رکھیں گے جو مکہ ہے وہ ایک پرمکھ نگدی فصل ہے برتے ہم ایکس کوشن کی طرف کوشن نمبر 20 دیکھ سکتے ہیں کہ ورسہ ریتو کے موسم کے بعد اگائے جانے والی فصلے کیا کہلاتی ہیں خریف کی فصلیں ربی کی فصلیں یا پھر وارسی کی یا پھر موسمی فصلیں آپ کو بتانا ہے کہ ورسہ ریتو کے موسم کے بعد اگائے جانے والی فصلے کیا کہلاتی ہیں بلکل کوشن نمبر جو 20 سے 7 ہے اس کا جو آنسر ہے وہ آپ کا option B روی دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیلیاں پہ ورسہ ریتو کے موسم کے بعد سیت کال کے پرارام بھمیں اکٹوبر سے دسمبر تک ربی کی فصلیں بوئی جاتی ہیں یہ فصلیں مکھیتہ سے چائی پر نربھر ہوتی ہیں تطہہ اس کے انترگت گیہوں مسور سرسو اتیادی کی پرمک فصلیں ہیں یہاں سمبرتیا نیکس کوشن کی طرف کوشن نمبر 21 دیکھ سکتے ہیں آپ ساتھی آج کی ٹیسٹریز میں میں آپ کو فرسہ ریمائن کرنا چاہتا ہوں کہ 33 پرسن ہے جن کو ہم لوگ اس ٹیسٹریز میں سالو کریں گے نمدلکیت میں سے کون سا راججے کافی کا سب سے ادھک اتپادن کرتا ہے آپ کے اپسن سے کرناٹک تمیلاڈو کیرل یا پھر گوہ آپ کو بتانا ہے کہ کافی کا سب سے ادھک اتپادن کون سا اسٹیٹ کرتا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کوشن نمبر جو 21 سے اس کا جو آنسر ہے وہ آپ کا اپسن ایک کرناٹک بھارت میں سب سے ادھک کافی کا اتپادن کرناٹک راججے میں ہوتا ہے بھارتی کافی اپنی گروتتا کے لئے ویس سپرسد ہے اس کے کرسی کی سروات بابا بودان پہاڑیوں سے ہوئی اور آج بھی اس کی کھیتی نلگری کی پہاڑیوں کے آس پاس کرناٹک کیرل اور تمیلاڈو میں کی جاتی ہے بڑھتے ہیں ہم اپنے نیکس کوشن کی طرف کوشن نمبر 22 دیکھ سکتے ہیں آپ کے نمیلکیت میں سے گرم مسالوں کا مکھ اتپادک چھیتر کونسا ہے آپ کے اپسن سے دککن ٹریپ مالا بارتت کورو منڈل تت یا پھر سندر وند ڈیلٹا ان چاروں بکلپوں میں آپ کو بتانا ہے کہ گرم مسالوں کا مکھ اتپادک چھیتر کونسا ہے کوشن نمبر 22 اس کا جو آنسر ہے وہ آپ کا اپسن بھی مالا بارتت یعنی مہنگلورو سے کمار اندریب تک پانسو کلومیٹر کی لمبائی میں وستری تٹی میدان مالا بارتت کہلاتا ہے ناریل چاول سوپاری کیلہ امگرم مسالیں یہاں پرمکھ روپ سے اگائے جانے والی فصلیں ہیں بڑھتے ہیں اپنے نیکس کوشن کی طرف کوشن نمبر 23 دیکھ سکتے ہیں آپ کے قریسی میں یگم پیداوار کا آس ہے خالی ستانے کو اگانے سے ہے آپ کا اپسن سے ایک ہی ساتھ دو فصل یعنی یگم پیداوار سے کیا آس ہے ایک ہی ساتھ دو فصل ویبھن موسموں پر دو فصل انے فصلوں کے ساتھ ایک فصل یہ پر ڈی آپسن ہے ان میں سے کوئی نہیں کوشن نمبر جو 30 سے ساتھ ہے اس کا جو آنسر ہے وہ ہے آپ کا آپسن بی یعنی ویبھن فصلوں پر دو فصل یہاں پہ آپ ایکسپلینیشن دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فصل ورس میں ویبھن موسم کے دوران ایک ہی بھومی پر دو یا دو سے ادھیک فصلوں کو اگایا اگانا ہی یگم پیداوار کہلاتا ہے ایک ہی ساتھ ایک ہی بھومی پر دو یا دو سے ادھیک فصل اگانا انتر فصلی کھیتی بھی کہی جاتی ہے بڑھتے ہیں نیکس کوشن کی طرف کوشن نمبر 18 دیکھ سکتے ہیں سوری کوشن نمبر 24 دیکھ سکتے ہیں آپ کے حرید قرانتی سے کیا آبھی پرے آئے ہے ہری کھات کا پریوک ادھیک فصل اگانا ہری ونسبتی یا پھر ڈی آپسن اچھ اتپاد ویویدتہ پروگرام کوشن نمبر جو 24 سے ساتھ اس کا جوان سے رہے وہ ہے آپ کا آپسن ڈی اچھ اتپاد ویویدتہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں آپ کے حرید قرانتی سبت کا پریوک سر و پرثم امریکی ویدوان ڈاکٹر ویلیم گیڈ نے کیا تھا یہ پرشنو بھی کئی بار اتر پردیس کے پرکشاؤں میں پوچھا گیا ہے بھارت میں حرید قرانتی کا پرارم بھور سو 1966 سر سر اسوی سے مانا جاتا ہے بھارت میں حرید قرانتی کی قرانتی گیہوں کے اتپادر میں سب سے سفل رہے کیونکہ اس میں اچھ گڑوتتا والے گیہوں کے بیجوں تتھا ارورک کا ادھک پریوگ اوم سچائی سوی دھاؤں کے پریابت بھکاس پر ویسیس بل دیا گیا بھارت میں حرید قرانتی کا جو جنک ہے وہ ایم ایس سوامی ناثن کو مانا جاتا ہے بڑھتے ہیں ام اپنے نیکس کوشن کی طرف کوشن نمبر پچیس دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت میں سنچی تھیتر کے سب سے ادھک بھاگ پر کھیتی ہوتی ہے گنے کی چاول کی کپاس کی یا پھر گیہوں کی دھیان رکھیں گے ساتھیوں کہ آپ کے لئے ہم اسٹی سریز کے مادھیم سے جتنے بھی مہتپور چیپٹر سے ان کے جو بھی پرسنس سمبھاویت بن سکتے ہیں انہی ہم لوگ سالو کر رہے ہیں اور ان کے ایکسپلینیشن کے مادھیم سے آپ کو اس کے بارے میں پورا ڈیٹیل بتانے کا پریاز کر رہے ہیں کوشن نمبر جو پچیس سے ساتھ اس کا جو آنسر ہے وہ ہے آپ کا آپسن بھی چاول کی چاول دیس کی تین چوتھ آئی آبادی کا پرمک بھوجن چاول کا اتپادن بھارت کے پوروی تتھا دکچڑی بھاگوں میں ادھیک ہوتا ہے وشو میں چاول کے اتپادن میں چین کا اسثان پرثم ہے جبکہ بھارت دوسرے اسثان پر ہے سمپور و وشو کے بیس پرتیس چاول کا اتپادن بھارت میں ہی ہوتا ہے بڑھتے ہیں ایکس کوششن کی طرف کوششن نمبر چھبیس دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت میں پیلی کرانتی کا سمبند کس سے ہے آپ کے آپسن سے دھان کے اتپادن سے تلہن کے اتپادن سے فولو کے اتپادن سے یا فڈی آپسن ہے چائے کی اتپادکتہ سے آپ کو بتانا ہے کہ پیلی کرانتی کا سمبند ان میں سے کس سے ہے کوششن نمبر آپ کا آپسن بھی تلہن کے اتپادن سے دھیار نکھیں گے آپ کے بھارت میں جو پیلی کرانتی کا سمبند ہے وہ تلہن اتپادن سے اس کی سروات مکھے روپ سے ورس 1986 میں مانی جاتی ہے وہیں گولڈن کرانتی کا سمبند فلو سہد کے اتپادن سے سمبندیت ہے نیکس کوششن دیکھ سکتے ہیں آپ کوششن نمبر ستائی سے آپ کے لئے نمکھت میں سے کس کو بھارت میں نگدی فصل مانا جاتا ہے آپ کے آپسن سے مکہ چنا پیاج یا فرگی ہوں کوششن نمبر جو ستائی سے ساتھ ہے جو کہ بار بار پر ایک شوہوں میں پوچھا گیا آپ دھیان رکھیں گے اس کا جو آنسر ہے وہ ہے آپ کا آپسن اے مکہ نگدی فصلوں کے اندرگت ان ویاباری فصلوں کو سملت کیا جاتا ہے جنہیں کسان دورہ اپنی آئے کے لئے سیدھے یا ارد پرسنسکرٹ روپ سے باجاروں میں بیچا جاتا ہو بھارت میں نگدی فصلوں کے اندرگت گنہ تمباکو جوٹ کپاس مکہ میسٹا چائے کافی تتھا تیلہنی فصلوں کو سامل کیا جاتا ہے تو یہاں ان پوائنٹس کا بھی آپ دھیان رکھیں گے بڑھتے ہیں نیکس کوششن کی طرف کوششن نمبر چنہ کی آپ کو بتانا ہے کہ پوسا سندھو گنگا ایک پرجاتی ہے کیسز کی کوششن نمبر چوہٹھائی سے ساتھ اس کا جو آنسر ہے وہ ہے آپ کا آپسن ایک گہوں کی دھیان رکھیں گے پوسا سندھو گنگا گہوں کی ایک پرجاتی ہے اس کے اندرگت گہوں کی ان پرجاتیا بھی ساملیت ہے جنہیں آپ یہاں آپسنس میں جنہیں آپ یہاں ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں ان ناموں سے گہوں کی ان پرجاتیاں بھی پائی جاتی ہیں بڑھتے ہیں اپنے نیکس کوششن کی طرف کوششن نمبر انتیس جو کہ اتینت مہتپور ایک خاصہ اسے ٹیٹ سی ٹیٹ کے پرشوہوں میں اس پرسن کو کئی بار پوچھا گیا ہے کہ کاٹو اور جلاو کرسی سے کیا تات پر ہے مصرد کھیتی کو آلو کی کھیتی کی ویدھی کو ستھانانترڑ کھیتی کو یا پھر ونون مولن کی پرکریہ کو کوششن نمبر انتیس کا انسر آپ دیکھ سکتے ساتھ وہ ہے آپ کا اپسن سی ستھانانترڑ کھیتی کو یہاں ڈیٹیل ہے کہ ستھانانترڑ کرسی کی انترکت ونو کو جلا کر بھومی ساف کر دو تین ورسوں تک فصلے اگائی جاتی ہیں پھر بھومی کی اروتہ نشت ہونے پر اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اتر پوروی بھارت کی انیک پر جاتی ہے اس پرکار کے کرسی کاریوں میں ویاپک روپ سے سنلپت رہتی ہیں اس تھانی اس تر پر اسے ہی جھوم ربڑ یا فڈی آپسن ہے گنہ آپ کو بتانا ہے کہ اس میں سے کونسی روپ پر فصل نہیں ہے کوششن نمبر جو تی سے ساتھ اس کا انصر ہے آپسن ڈی گنہ دیکھیں کہ بھاگانی ہے روپ کرسی بڑے بھاگانوں کی روپ میں کی جانے والی کرسی ہے جس میں ایک بار ورکشوں کے بھاگان لگانے کے پس کئی ورسوں تک ان سے اتپادن پرابط ہوتا رہتا ہے اس کے انترکت وارجک فصلوں کا اتپادن کیا جاتا ہے چائے کہوہ ناریل ربڑ کوکو گر مسال کے لہ اتیادی پرمک وارجک فصل ہیں اب یہاں سے بڑھتی ہم اپنے نیکس کوششن کی طرف کوششن نمبر اکتیس آپ دیکھ سکتے بھارت میں فصلوں کی سکل چھتر فل میں خادیان کا حصہ کتنا ہے آپ کی آپ سن 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 ادhik ب آپ سن 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 مدھے سن دی سن 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 کم آج کی ٹی سن میں ہم 33 پرسن کو حل کریں کیونکہ یہ ہمیں 33 کوششن کا کریکشن ہی ملا ہے تو دیکھیں آپ کوششن جو 31 ہے اس کا جو آنسر ہے وہ آپ اپسن ای ستر پرتیسط سے ادھik بھارت میں فصلوں کے سکل چھتر فل میں خادیان کے اندر سامل چھتر فل میں ستر پرتیسط سے ادھik ہے جس میں چاول گیہوں چنا مٹر آدھی فصل سامل ہے اس کے ادھik اتپادن تتھا کرسی چھتر پھل کو بڑھانے کے لئے بنجر بھومی کو کھیتی کے اپیوکت بنایا جا رہا ہے بڑھتے ہم اپنے نیکس کوششن کی طرف کوششن نمبر 32 دیکھ آپ کو بتانا ہے کہ آئی 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 ٹوئنٹی اور رتنا کس کی پرمخ کس میں ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کوششن نمبر 32 کا جو آنسر ہے آپ آپ دھان کی یعنی آئی 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 ٹوئنٹی اور رتنا چاول کی پرمخ کس میں ہیں پروی بھارت میں تین پرکار کے چاول کی کھیتی ہوتی امن جو سیت کالین مانی جاتی بڑھتے ہیں نیکس کوششن کی طرف جو آج کی ٹی سریز کا لاشٹ کوششن نمبر 33 کی مہاراشت میں نیمیل خیت میں کون سی ایک فصل سویت ورڈ یعنی وائٹ گولڈ کے نام سے جانی جاتی ہے آپ کے اوپسن سے گیہ مکہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب جتنے لوگ سمی لائیب ہیں سب کے آنسر میں صحیح ہونے چاہیے تو آپ سب جلدی سے آنسر جرور بتاتے رہے ملکل ساتھی کوششن نمبر 33 اس کا آنسر ہے آپ کا اوپسن سی کورٹن یعنی کپاس کپاس ایک نگدی فصل ہے اس مٹی کو کپاس مٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بھارت میں اس مٹی کا سرو ویست مہار 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 جاتا ہے تو یہ تو تھا آج کی تیس سیریز جو کرسی اور پسو پالن سے سمبند تھا اس کے مہت پور 33 پرشن کو ہم لوگ نے پورے ویا خیات مخل کے ساتھ حل کرنے کا پریاز کیا مجھے پوری امید ہے کہ آپ نے اس سریج میں جتنے بھی مہت پور پرس یا فیر فیکٹ آپ کو لگے ہوں گے آپ لوگوں نے اسے جرور نوٹ کی ہوں گے اور اگر آپ اسے ریویزن کرتے رہے بار بار تو آپ نشت طور پہ آپ کے آگام پرکشو میں آپ کی سفلتہ سنی سیت ہو سکتی ہے تو چلتے چلتے میں چاہوں گا کہ ہمارے جتنے سٹوڈینٹ اس چینل کو دیکھ رہے تھے اگر اب تک آپ کو لائک نہیں کیا تو اسے جرور لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں جس سے آپ کو ہر آنے ویڈیو کی نوٹیفیکشن بھی آپ کو ملتی رہے ٹھیک کے ساتھ یہ تو آج کے لئے اتنا ہی رہنے دیتے ہیں نیکس دے ہم لوگ ایک